حکومتی 11 میں ہونے والی برترفیاں اکھار پچھاڑ اور استیفوں سے لگتا ہے کہ آٹا چینی بہران پر وزیراعظم ان ایکشن ہے پنجاب میں بھی بڑی تبدیلیوں کی افواہیں گرم ہیں تحریک انصاف اس بات کا کریڈٹ لے رہی ہے کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان میں طاقتوروں کو بھی اتصاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ عزاز پی ٹی آئے کے حصے میں آیا ہے کہ اس نے آٹا اور چینی بہران میں قومی خزانہ لوٹنے والوں کو قوم کے سامنے بے نقاب کیا وزیراعظم انان خان کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ ان کی مرضی سے جاری ہوئی لیکن پی ٹی آئے کے ندیم عفضل چن کل یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ رپورٹ لیک ہو گئی لیکن سوال اس رپورٹ کے لیک ہونے کا نہیں بلکہ ہم معاملہ یہ ہے کہ کیا جن ذمہ داروں کے نام سامنے آئے ہیں ان کے خلاف کار روائی بھی ہوگی اس رپورٹ میں جس نام پر سب نگاہ مرکوز ہیں وہ جہانگیر ترین ہیں وہی جو وزیراعظم کے پسندیدہ ترین رہے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ پچیس اپریل کو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ حادثہ اچانک نہیں ہوتا بقول جہانگیر ترین یہ کھچڑی بڑی دیر سے پک رہی تھی ان کے خلاف پارٹی میں سرگرم لوبی کوشہ تھی کہ کسی طرح سے انہیں وزیراعظم کی نظر سے گرا دے سو اب اس لوبی کو موقع مل گیا ان کا اشارہ کس طرف ہے یہ وہ بتا بھی رہے آزم خان کا نام لینے ہے پرنسپل سیکٹری کا لیکن کل اور آج پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ماضی میں جہانگیر ترین اسد عمر کی پالیسیوں پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں جس کے بعد اسد عمر سے نہ صرف وزارت واپس لے لی گئی بلکہ منظر سے بھی غائب ہو گئے تھے لیکن پھر ان کی واپسی بھی ہو گئی اب یہی معاملہ جہانگیر ترین کو درپیش ہے لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کیا اسد عمر کی طرح ان کی بھی واپسی ہوگی یا پھر ان کا سفر ختم ہو جائے گا سوال پچھے سپریل کا بھی ہے فرنزک رپورٹ کے بعد وزیراعظم ران خان نے ذمہ داروں کے خلاف کیا ایکشن لینے ہیں یہ ایکشن صحیح معنوں میں ایکشن ہوگا یا پھر وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑی جائے گی اسی پر ہم سب سے پہلے بات کریں گے میرے ساتھ ہے اسد خرل صاحب اور بابر ڈوگر صاحب اور اس پر بات کرنے سے پہلے کہ پچھے سپریل کو جب فرنزک رپورٹ آئے گی تو کیا ہونے والا ہے یہ سوال اسد خرل صاحب سے میں پوچھو گا لیکن پہلے دیکھئے اہم ڈیبلپرنٹس تبدیلی کے بڑے کھلاڑی جہانگیر ترین کی ہو گئی پکی چھٹی منجاب کے صوبائی وزیر خوراک بھی ہو گئے مصطفی حسرو بختیار حماد ازر عظم سواتی امین الحق کی وزارتوں میں بھی آ گئی تبدیلی عبدالرزاق دعوت سے مشیر سنت کا چارج واپس مشیر اسٹیبلشمنٹ شہزاد ارباب بھی فارغ تبدیلی کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا ابھی جاری ہے داستان آٹا چینی بخوران آگے کس کو منائے گا عبرت کا نشان حبر گرم ہے کہ ابھی وفاق اور پنجاب میں ہے مزید تبدیلیوں کا امکان قصہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے شگر ملز کو ڈھائی ارب روپے کی سبسیڈی دی سب سے زیادہ چھپن کروڑ کی سبسیڈی جہانگیر ترین کی ملز کو ملی حسرو بختیار کے بھائی عمر شہریار نے پنتالیس کروڑ جیب میں ڈالے اور پنتالیس کروڑ سمیٹ کر مونس الہی بھی پیچھے نہ رہے شریف خاندان اور اومنی گروپ نے بہتی گنگا میں ہاتھ دوئے ستم دیکھی اخزانے کی لوٹ مار کرنے والے حکومت کو دھمکیاں بھی دیتے رہے جو کمیشن اس انکواری رپورٹ کی ذمہ داری لیتے ہوئے تحقیقات کر رہا ہے اس کو جس انداز سے ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے وزیر اعظم نے اس پہ سخت ناپسندید کی کا اظہار کرتے ہوئے واشگاف الفاظ میں انہ ناصر کو خبردار کیا کہ اگر دوبارہ اس قسم کا کوئی عمل دھرائیا گیا تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا آٹا چینی بہران میں ملوث نکلے ہیں حکومت ایک کھلاڑی اس بات سے بھی تبدیلی سرکار پر ہے سکتا تاری جو کل تک تھے وزیر اعظم کے پسندیدہ ترین سمہ داروں کی لسٹ میں شامل ہیں وہی جہانگیر ترین میں نے کبھی اسد عمر سے چینی کے ٹاپکی اوپر بات بھی کیا چھے ملے ہیں چھہتر اور ملے بھی ہیں ان کا بھی پوچھ لیا کریں میں اسوسییشن نہیں چلاتا میری دل میں کوئی بیٹرنیس نہیں اس طرح کی چیز جو ہے ان کا فیصلہ ہے وہ کریں میں پہلے بھی ان کے ساتھ تھا ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں ہمیشہ کھڑا رہوں گا میں ایک لائل آدمی ہوں جی دیکھیں بالکل جتنا قریبی میرا تعلق ان سے تھا ویسا تو اب نہیں ہے اچھی بات ہے مگر یہ ہے کہ میں پھر بھی کھڑا ہوں ان کے ساتھ آٹا چینی بہران کے بے نقاب ہو گئے ہیں سارے ذمہ دار اب ہے پچیس ہپرل کو آنے والی فرنسک رپورٹ کا انتظار سوال یہ اہم ہے کہ بہران کے ذمہ داروں کے خلاف حکومت چلاتی ہے کون سی تلوار چھرل صاحب یہ ہمیشہ کے لیے کٹی ہو گئی ہے یا شیخ رشید صاحب آج کہہ رہے تھے کہ واپسی بھی ہو سکتی ہے اور اگر جنگری تلین نے کہا ہے کہ ایسے تعلقات نہیں تھے نہیں ہے جس طرح کہ ہوا کرتے تھے تو دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ حسد عمر صاحب اسی طرح غائب ہوئے تھے آج دیکھیں روزانہ پریس کانفرنس میں یہ کرونا پر سب سے اہم شخصیت ایک طرح سے وہ بن گئے ہیں جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بنا ہے اس میں بھی انہی کو لیڈ رول ملا ہوا ہے تو کیا ان کی بھی واپسی ہو سکتی ہے ابھی تو حسد عمر چھائے ہوئے معاملہ یہ ہے کہ جس طرح آپ اگر آپ کو جو پی ٹی اے کی جو فارمیشن ہے جو آج اگر پی ٹی اے اقدار میں ہے اب اس کو پوزیٹیو لے لیں نیگٹیو لے لیں لیکن جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے اور جب پنامہ کیس چل رہا تھا اس وقت ان کے ساتھ کندے سے کندہ اگر لگا گئے کھڑے تھے تو وہ جانگیر ترین صاحب ہیں ٹھیک ہے وہ انہوں نے بینفیڈ لیے اس سے پہلے بعد میں ہر حکومت میں وہ لیتے رہے وہ ان کا ایک الہدہ ایک کردار ہے لیکن میں ایزے ان کی کہ اس وقت تو عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں تھے اس وقت یہ دو افراد تھے ایک علیم خان تھے پنجاب کے اندر سے اور جب جوائننگز ہو رہی تھی وہ تمام موسٹلی جو جوائننگز ہوئی تھی بڑے بڑے جو لیڈران ہیں جو الیکٹبل ہیں وہ علیم خان کے گھر میں ہوتی تھی سر ان دو لوگ اپوزیز دوہزار تیرانگ الیکشن سے پہلے دوہزار گیارہ سے دوہزار گیارہ سے میں شروع کر رہا ہوں تو جتنی فنانسنگ کی اگر بات ہوتی تھی اور جہازوں کی اگر بات ہوتی تھی کہ جناب ایٹی ایم کو کہتا تھا عمران خان صاحب کی اور جہازوں پہ بھر کے لے جانے کی بات ہو یہ دوہزار گیارہ سے سفر شروع ہوتا ہے ان کا اور صرف جلسے ہوتے ہیں وہ جو تاریخی جلسہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں جلسوں میں آنے کے لوگ جو ہے وہ جو ان کے جلسوں بات کے آتے ہیں کرسیاں کرسیاں لائٹے سارا سسٹم سب کچھ وہ ایک علاہدہ کانیہ میں عمران خان کے نام پر پارٹی فانڈ کے نام پر کتنے لیے اور کتنے آگے بتائے اور کتنے کھائے کتنے جے میں وہ کمائے وہ علاہدہ بات ہے لیکن بارحال فٹیکیں بھی انہوں نے جیل لی ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ میں چونکہ جب پنامہ کیس ہو رہا تھا تو بہت زیادہ میرا انٹریکشن تھا عمران خان صاحب کے ساتھ شیخ رشید صاحب کے ساتھ اور جتنے بھی ان کی کور کمیٹی ہے چونکہ جو ڈیلیبریشن ہوتی تھی وہاں پہ جو لیگل ایکسپرٹ تھے بعض دفعہ مجھ سے وہ پوچھ لیتے تھے کیونکہ بہت ساری ایویڈنس جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جانگیر ترین صاحب جو ہے ان کو عمران خان صاحب کے موسٹ کونفیڈنٹ بن دے ہیں لیکن ابھی جو معاملہ ہوا یہ ایک بات دوسری طرف ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہی امومی طور پر تاثر ہے کہ علیم خان جو ہیں آپ نے دیکھا ان کے اوپر ایک کیس بنا کس طریقے سے وہ باہر پھر رہے ہیں اب ایڈیسرل لے پیچاروں جاگے مداد دی اور جاگے وہ ملاقات کی معاملہ یہ ہے علیم جو جانگیر ترین صاحب ہے وہ بھی بڑے قریب ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سو پیچھے سب میں اسی پہ آ رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں آگے چگہیر ترین پر پوری ہم نے بات کر رہی ہیں آگے میں آگے بتاؤں گا کہ اس کا آؤٹکم نکلے گا کس کروٹ بیٹھے گا یہی تو میرا سوال اچھا چلے وہ میں دوبارہ آپ سے پوچھ لوں گا بابا ڈوگر صاحب یہ پچیس تاریخ کو کیا ہونے جا رہا ہے ابھی تو فرنزک رپورٹ آنی اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو گیا کیا کوئی گرفتاری ہو سکتی ہے کوئی ایف بی آر ایسی سی پی کو ایکشن لے سکتا ہے یہ دھمکیاں کون دے رہا ہے فردوس آشی قوان صاحبہ کہہ رہی ہے کہ جی انہوں نے سخت نوٹس دیا ہے کیا جھانگیر ترین دھمکی دے رہے ہیں کون دھمکیاں دیتا ہے اور صرف جھانگیر ترین کیوں باقی لوگوں کا نام اس طرح کیوں نہیں آتا اس میں تو شریف خاندان کی ملوکہ بھی ہے اومنی گروپ کی زرداری صاحب کی ان کے ساتھ ہے وہ سب پسے پردہ کیوں چلے گئے اس کی کیا بجائے اسامہ صاحب فرینزک جب آڈٹ ہوگا نا تو آپ دیکھیں گے سارے لوگ سارے کیا پی ایم ایل این کیا پیو پارٹی کیا پی ٹی آئی سارے وہ کریکٹر سارے وہ سیاست دان انڈرسیلس جو ہے نا یہ جو شگر مافیا یہ شگر کا جو کارٹل ہے یہ سارے ننگی ہو جائیں گے یہ بڑی سٹیٹمنٹ دے رہا جس طرح سے آج فردو صاحب اوان صاحبہ نے پریس کونفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ دو ہزار سترہ میں شاید حکان عباسی سے یہ سارے لوگ حمزہ کی قیادت میں ملے تھے اور اس وقت بیس ارب روپے کی سبسڈی لی گئی تھی بیس ارب روپے کی سبسڈی اپروف کروائی گئی تھی اب جو ہے فیڈر گورنمنٹ نے دینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے پنجاب گورنمنٹ سے لے لی تو آپ دازہ لگائیں کہ کتنا طاقتورہ یہ شگر مافیا یہ شگر مل مافیا یہ شگر مل کا جو کارٹل ہے یہ سارے سیاستدان ہیں اب گورنمنٹ کو تو کوئی پولیسی بنانی پڑے گی کہ کس طرح سے ان سے جان ٹوڑانی ہے کس طرح سے یہ دیکھیں پیور پارٹی دیکھ لیں زرداری صاحب کی شگر ملے ہیں نولی رکھیں شریف برادران کی شگر ملے ہیں پی ٹی آئی میں دیکھ لیں تو یہ جو بڑے بڑے جتنے بھی نام ہیں یہ سب شگر ملے ہیں میں نے یہ رپورٹ پوری دیکھی ہے پچاس سی سچوں میں اسامہ صاحب میں آپ کو دو عزاد چودہ میں دو عزاد چودہ میں جب کریسیس آیا میں خود ان سے ملا مجبوری ہیں ہم سستی نہیں کر سکتے ہم نے اسوسیشن کے ساتھ چل رہے ہیں تو میں کہا اسوسیشن گئی بھار میں آپ زیرے اللہ پنجاب ہیں آپ کی اپنی جو شگر ملے ہیں آپ اس میں مل ریٹ پر دینا شروع کر شگر بزار میں لے ہیں انہوں نے کہا یہ پوسیبل نہیں ہے ہم اس اسوسیشن سے باہر نہیں جاتے اس کے بعد کبھی کسی پرائیٹ میں یہ سارے کٹھے ہیں جانگیترین اور شباہ شیف جتنی مردی محافظین کی سیاسی لیکن جا پروفٹ آئے گا یہ دونوں بھائی بھائی ہیں تو میرا پھر یہ سوال ہے کہ کیا عمران خان یہ جو طوفان آئے گا اس کو برداشت کر سکیں گے دھمکیاں آنی ہے جی ایٹی کو پہلے بھی نولی کے دھمکیاں نولی پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں کاروائی کریں شاید یہ چاہتے ہیں کاروائی ہو تاکہ یہ اتنا بڑا مافیا ہے یہ اٹھڑا ہوگا مہنگائی کر دے گا یہ وہ سب کچھ اور عمران خان گئے سب فرینزک آرڈٹ کے ہیں فرینزک آرڈٹ پچھلے آٹھ دس سال کی ایک رپورٹ سامنے آ جائے گی اس میں جتنے بھی پچھلے سال کتنا گنہ تھا کتنی چینی تھی کس باؤ گنہ لیا گیا جو سبسیڈی لی گئی وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بار بار یہ سارے کہہ رہے ہیں وہ تو ہم نے کسانوں کو دے دی کسانوں کو تو آپ نے آج تک گنہ کی قیمت نہیں دی تو سبسیڈی آپ نے کہا دے نہیں تھی کسان بچارہ تو جو ایک سو سی کا ریٹ ہے ایک سو سی پہ آج تک آپ نے اسے چینی نہیں کری تھی وہ بھی اداع دیتے ہیں اور وہ بھی اس کو بچارے کو چکل لگوا لگا کہ ماردے سے کھل دا